اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کمیتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے اگر سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو مل سکے جی تو ویورز اپنی آج کی ریسپی کے طرف تو آج کی جوان سے ہماری ریسپی وہ بہت سپیشل یونیک ٹیسٹی اور بہت مزیدار ہے کیونکہ آج جو ہمارے کو پہنے سکھا رہے ہیں وہ ہے چکن ویڈیٹیبل میکرونیز اور وہ کیسے بنے گی اس کی ریسپی کیا ہے پوچھتے ہیں ماما سیجی ماما اسلام علیکم کیا حل چالے میرے بہن بھائیوں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے تھوڑا سا پیاز ڈال کے پکنے رہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مرگی میں نے لی ہے دو ٹوماتر ہے یہ میں نے پیاز کار لی ہے یہ دیکھیں شملا مرچے میں نے دو کار لی ہے اس میں اٹھیک ہے یہ ایسے موٹی موٹی سی کار لی ہے یہ دیکھنے یا بندگو بھی ہے اس میں میں نے دو ہری مرچیں کار لی ہیں زیا کے واسطے میں نے مٹروں بال لی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اٹھونی میں نے لی ہے یہ درگ لسن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں نے مطلب یہ جو میکرونیز ہیں سری ٹائپس کی ہیں سری شیفز میں ہیں تو ہم نے یہ میکرونیز دیں ہیں اور یہاں پر ہماری ویجی ٹیبلز ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے آپ سے پہلی ہی کہا کہ ہماری جوال کی ریسپی ہے وہ چکر ویجی ٹیبل اور میکرونیز ہیں وہ کیسے بنیں گی یہ ہم آپ کو سکھا رہی ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہماری ویڈیو کو پورا لینے یہ کیسے تیار ہوگی یہ ہم گرم پانی میں ڈال کے اُبار لیتے ہیں ان ٹینوں کو ٹھیک ہے میکرونیوں کو تو پھر واقعی آپ کو دخاتے ہیں کہ کیسے کام کرنے ٹھیک ہے تو مطلب ہم لوگوں پر پیاس رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم لوگ جو میکرونیز کو بوائل کر لیتے ہیں ہم بھی بونیں گے ٹھیک ہے تو چکر پہلے ہم لوگ سیپرٹ تیار کریں گے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کچھ کیسے تیار ہوگا تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہوں ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے چکن تیار کرنا ہے میکرونیز کے لیے اس کے ہم لوگوں نے یہاں پر پیاس رکھ دیں گے اور بہت باریک باریک چھوٹے چھوٹے سائزوں چھوٹے پیسیز میں پیاسوں کو ماما نے کٹا ہے کوئی مطلب بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں ہیں یہ کو ہم لوگوں نے ہلکا سا کلر دینا کیونکہ ہم لوگوں نے چکن ہے کیونکہ ہمارا ریسپی ایجی ٹیبل اور چکن نورلس کی ہے یعنی کہ ہم لوگوں نے چکن کی بنانا ہے وہ مطلب چکن ویڈیٹیبل کی ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے چکن کو لیدہ سے بنانا ہے تو یہاں پر ہم لوگوں نے پیاس رکھ دی ہیں پیاس ہمارے ہو رہے ہیں تو ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ مزید کے بعد ہم لوگوں نے کیا شامل کرنا ہے اور یہ کس طرح تیار ہوگی اگر آپ کو دیکھاتے ہیں ہاں جی یہ میں نا لفن ڈال دیا اللفن ڈال دیا بہت سکتا ہے تو دیکھنے ہم لگائے میں صرف سکتا ہے اس ساوق میں جائیں یہ میرے ہم نے چکر تماؤتر دیا یا وقت بہت سکتا ہے ایک ساتھ ہم ہم نے چھنے سامل کردی ہیں ہم نے کھنے جائیں گےát تو جب آپ ایسے کہان کریں گے یہ پانچ میٹ نا ہم بھونتے ہیں انہیں ڈاکی دیتی ہوں جب آپ کو پانچ میٹ کے بعد دوبارہ دکھاتے ہیں ہاں جی یہ رکھیں کافی بھونا گیا ہے تو اب یہ میں نے حلدی میرچے دادری زیرہ ہر چیز میں نے ڈال دی اس میں کٹھی کر دی ہے یہ دیکھیں تو بہت ہی زبردست یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر تیار ہو رہے ہیں تماتر بھی جو ہے ہمارے وہ گل چکے ہیں چکن بھی جو ہے اس نے کلر چینج کر لیا ہے اور جو سپائسیز ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ایڈ کر دیئے کیسے پر کیئے کہ آپ کرنے ہی ہے ہم نے دوسری طرف اوباریوں نے ٹھیک ہے تو دوسری سائٹ پہ جو ہماری وہ میکنونیز ہے وہ ہم نے بھول ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں پانی کو گرم کر لیا ہم نے اور اس کو اندر شامل کر دیئے ہیں ہم لوگ نے 3 شیف کی لیاں آپ لوگ جیتے ہیں مرزی چاہے اگر اس کا در نورس گرہ بھی ڈالا چاہتے ہیں تو افیکٹی گرہ بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے یہ 3 شیف کی لیاں بہت ہی ہے بہت ہی ہے چکن کی بہت ہی ہے یہ چکن کی بہت ہی ہے یہاں پر بنائی بھی ہو رہی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب مماز کے لئے ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ 2 سے 3 کھون پانی کے اس کے اندر ڈال کریں ٹھیک ہے تو ویورز ہم لوگ پھر اس کا گوش کر لے کر دیتے ہیں ہماری میکنونیز بھی ہو جائیں گی تو ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جون سے ہماری میکنونیز ہیں وہ ہو گئی ہیں اور وہ وائل ہو گئی ہیں تو کیا ممہ آپ ہم لوگ ان کو نچوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ہمارا چکن ہے وہ تیار ہو گیا تو ممہ اس کے اندر جون سے مٹر ہے وہ ڈال دیئے ہیں یہ بند گوبی پیاس ٹھیک ہے یہ بھی ڈال دیئے ہیں یعنی کہ ہم لوگ اس کے اندر جو وہ ایڈ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہم لوگوں نے پہلے اپنے چکن کو تیار کیا ہے اس کے بعد ہماری ویجی ٹیبلز ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا دکھنے میں لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کلر کتنا پیارا ہے گین وائٹ اور یہ جو ہمارا مسالہ ہے یہ بھی تیار ہو گیا ہے ہم لوگ اس کے اندر ٹماتر نمک حریب میرچ اور جو زیرہ وہ ڈالا تھا ہم لوگوں نے پہلے تیار کر لیا اور وہاں پہ ہم لوگوں نے ہماری مکرونیز وہ بھی بوائل ہو چکی ہیں ان کو ہم لوگوں نے چھوڑ لیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگا دکھنے میں دو تین منٹ پکائیں گے دو تین منٹ پکائیں گے تو چھیک ہے پھر ہم دو تین منٹ پکا لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو مزے دار سی ہماری چکن ویڈیٹیبل کی مکرونیز وہ کیسے سیار ہو رہی ہیں تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانے اگر آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ملتا رہے اور ہماری ویڈیو کو دیکھنا ہمیں اپنے فیڈبیک دیں اور بتائیں کہ جو ہم آپ کو ریسپی سکھا رہے ہیں اور وہ کیسی لگ رہی ہیں ان کو ٹرائے کر رہے ہیں اور ہم سے اپنے ایسپیرین سے اس کو شیئر کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دو منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے سبجوں کو پکنے کے لئے رکھ دیا تھا تو اب جو مکرونیز ہم لوگوں نے بوائل کی تھی وہ اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں سیک ہے اور وہ ہم لوگوں نے اس کے اندر زبردستی ہے ہم لوگوں نے ان کو بوائل کر لیا تھا تب یہ مکسنگ ہو رہی ہے اور اچھی ہم لوگوں نے مکسنگ کرنی ہے یہ سب کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے بچے ہوں بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب بھی لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں ہر ایج گروپ کے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یہ بہت لائٹ سا ہے آپ ایٹم اس کو جب مرضی چاہے لے سکتے بنا سکتے ہیں اور اس کو بنا سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بکھت ہی زبردست ہو گیا جو ہمارے میں سکتے ہیں اور میکنونیز وغیرہ بھی سب کچھ ہمارا بلکل یہاں پر تیار ہو گیا ہے تو ماما اب ہم لوگوں نے اس کے اندر کیا چامل کریں گے سویا سوس اور چیلی سوس ایک دوئی تو ہم لوگوں نے سے کریباً ایک بڑا چامل جونسا ہے وہ سویا سوس کا ڈال دیا ہے اور ستیں اسی کونٹیوٹی میں ہم لوگوں نے جو مارچیلی سوس ہے اس کے اندر کیا ہے دیکھ لیں آپ ماشاء اللہ بہت زبردست ہو گیا اس کا مطلب مسالہ اچھا سا تھا چکن کا پیونکہ ہم لوگوں نے اس کے بنائی کی دوران ڈالا تھا اب دیکھیں ماشاء اللہ اتنا پیارہ کلر ہو گیا اس کا تو واو بہت اس کی ٹیسٹی آنے شروع ہو گئی ایک دم سے جیسے ماما اب اس کو ڈالا ہے اس کی جو سمیل ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مطلب آپ کو احتیاط کے ساتھ ڈالا ہے کیونکہ ان کی سوڑی ستھی زیادہ مقدار ان کی جیزوں کی کچھ مسالوں کی زیادتی جو اگر ہم لوگ بے احتیاطی کے ساتھ ڈال دیں تو وہ پھر بہت بڑا بلندر ہو جاتا ہے تو وہ ٹیسٹ کی بجائے کچھ اور ایڈونہ کیا بن جاتا ہے تو اس لئے چلے ہم سے احتیاط کر کے آپ کو احتیاط کے ساتھ آپ کو ڈالا چاہیے تو یہاں پر سب کچھ بن کے ہم لوگ کیا کریں گے ہاں بس دو بنا رہتے ہیں تو ویورز اب جو ہماری مکرونیاں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں مکرونی تیار ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست دیکھنے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے بسم اللہ اس کو ہم لوگا ڈی شاوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ خوشبو بہت زبردست آرہی ہے اس کے اندر جو ہم لوگوں نے سوسیز وگرہ چکن کا مسائلہ بنایا ہے اس کا کیا ہی کہنا تو بہت مزیدار سے جو ہماری مکرونیاں تیار ہوگی تو آپ کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہی چیزیں سب کو پسند ہو چھوٹے بڑی سب کو چھوک سے کھاتے ہیں اگر جو آپ لوگ بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور بہت ہی ایزی جرپٹ بننے والے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا کوئی ٹائٹر کی ریسپی نہیں آئی گے تو آپ کو ضرور ٹائم پھر سے بنا سکتے ہیں آپ نے بچے کو بنا کر دے سکتے ہیں جو لوگ نہیں کھاتے یا وہیٹیبل نہیں کھاتے یہ یہ اسی بہت ہی ٹائم پھر کھلا سکتے ہیں اور جو چکن ہیں وہ بھی کھلا سکتے ہیں تو بچے ان کی وجہ سے وہ بھی کھا رہے ہیں انہیں بتا بھی نہیں چھلے گا جو کہ بہت ہیلتی بھی ہوگا تو وہیورز یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہمارے ہی ٹیٹیبل میکرونی ہے وہ تیار ہوگی ہے فول انڈ فائنل شیو آپ اس کی دے سکتے ہیں یہ اس کا فائنل لک ہے تو ویورز امید کرتے ہیں آپ کو جو ہماری آج کی ریسپی ہو پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو ہمیں پیڈ بیک دیں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ اگلی ریسپی میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اگر آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ پر سکھا دیں گے اور ویورز آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈ لی آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تب ہی آپ کو پچھلے گا کہ ہم لوگوں نے کیا شامل کیا تھا کچھ لوگ مطلب پوچھتے ہیں ہم نے سٹیپ پر کیا کیا تھا آپ نے وہاں پر کیا ڈالا تھا تو ہم لوگ بہت ہی بریف لی آپ لوگ کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں سٹیپ پر سٹیپ ہم لوگ بہت اس کو ایزیلی بریف کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ اس کو بات سانی سمجھ سکیں تو اس کا یہی آسان طریقہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پلیز کائنڈ لی اس کو آپ لوگ کیئر فلی دیکھیں اور پورا دیکھیں تو آپ کو بہت چلے گا کہ ہم لوگوں نے کب کیا کس طرح ڈالا تھا اور وہ کس طرح فائنل ہوا تھا تو ویور تب ہم لوگوں سے جا چاہتے ہیں ہمیں اپنی دعا میں یاد دکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ